بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے شادی کا وظیفہ لایا ہوں اور ایسا وظیفہ کہ بس تین دن کا یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا معاملہ صحیح سیٹ ہو جائے گا ایسا کریں گے آپ اس کے لئے جو وظیفہ ہے اس کو اس شرط کے ساتھ کیجئے کہ جب آپ یہ کر رہے ہوں تو جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ مکمل تنہائی میں ہوں کوئی آپ کے قریب نہ ہو کوئی آپ کے ذہن کو ادھر ادھر متوجہ نہ کرے اس طریقے سے اور اس کو پڑھئے گا آپ تین دن تک بس اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب کر لیجئے ٹھیک ہے اور بیل آئیکن کلک کر لیجئے اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا سواب جاریہ ہے صدقہ جاریہ ہے ٹھیک ہے جناب تو کرنا یہ ہے آپ کو کہ اول اور آخر ایک ایک تسبیح آپ پڑھئے یعنی سو سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائم درود بار محمد علی محمد علیہ السلام اور دونوں تسبیحات کے درمیان میں آپ گیارہ تسبیح پڑھئے یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھئے گیارہ سو بار اور یہ شادی کے سلسلے میں آپ کو جب یہ تین دن ہو جائیں تو پھر کہیں آپ جائیے جو بھی آپ کی نظروں میں جو رشتہ بھی ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو بھی ہو پھر آپ وہاں جا کر بات کیجئے انشاءاللہ آپ کو پوزیٹیو میں یا اوصلہ افضا جواب ملے گا اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے کامیابی آپ کو ملنی ہی ملنی ہے اللہ پاک کا بہت ہی عظیم نام ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں دعا چل رہی ہو آپ کے لبوں پہ آئے یا نہ آئے آپ کے لبوں تک آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اس طریقے سے جو پسند کی شادی ہے وہ بھی ممکن ہے کہ ہو جائے یا پھر رشتے کے لیے شادی کے لیے جیسے بھی کرنا ہے وہ آپ کیجئے اللہ پاک آپ کو سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم یا علی مدد اللہ حافظ